ٹوینٹی گرینڈ سلیم مین سنگلز ٹائٹلز جیتنے والے روجہ فیڈرہ کے بارے میں میری یہ ویڈیو ہے اور میں اس ویڈیو میں روجہ فیڈرہ کے تمام ریکورڈز کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا روجہ فیڈرہ کے بارے میں مینے کیا ہیڈرہ 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 کے پاس ہڈرہ کے بعد 5 times Roja Federer has been world number 1 in the ATP rankings for total 310 weeks including a record of 237 consecutive weeks and has finished as a year and number 1 5 times ان کی ایک بہت بڑی achievement جو ہے he has won 20 grand slam men's singles titles ان کی پاس ایک بہت بڑا record ہے he has a record of 8 Wimbledon titles یہ دنیا کے واحد player ہیں جنہوں نے Wimbledon titles سب سے زیادہ جیتے ہیں اور یہ تعداد ہے 8 8 مرتبہ یہ Wimbledon champion رہ چکے ہیں ان کی پاس ایک اور record بھی ہے he has also a record of 6 ATP finals titles سب سے زیادہ جو ہیں یہ titles ان کے پاس ہیں 6 ATP finals titles جو ہیں سب سے زیادہ Roja کا فیڈرہ کی پاس ہے ان کے علاوہ he has 1 1 0 3 80 B singles titles the second most of all time behind jimmy corners ATP finals جیت چکے ہیں اس کے علاوہ he has 1 103 ATP singles titles the second most of all time behind jimmy corners ATP finals جیت چکے ہیں یہ کون کون سی ایم میں ہے یہ بھی بتاتے چلوں یہ سب سے پہلے 2003 میں جیتا انہوں نے پھر 2004 میں 2006 2007 2010 2011 سب سے پہلے انہوں نے ATP finals جیتا 2003 پھر 4 6 7 10 اور 11 ڈیویس کپ کی اگر بات کریں team competition کی تو یہ champion رہے 2014 میں اس کے علاوہ he has won 28 ATP تو یہ second all-time leader in earnings ہے سب سے پہلے جو ہے وہ 9-1 جوکویچ آتے ہیں دوسرے نمبر پہ روجہ فیڈرہ کے نام آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں Grand Slam singles titles کی Australian Open جو سب سے پہلے ہوتا ہے یہ 2004 میں champion بنے پھر 2006 میں بنے اسی طرح 7 میں انہوں نے جیتا ہے 2010 میں champion بنے پھر 17 اور 18 میں انہوں نے Australian Open جیتا جو total ہیں یہ پھر 6 times Australian Open کے champion رہ چکے ہیں French Open کی بات کریں تو انہوں نے صرف ایک بار French Open جیتا ہے champion بن چکے ہیں وہ 2009 میں بنے ہیں ویمبرڈن میں ان کا سب سے اچھا record ہے جو کہ سب سے زیادہ ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے 2003 میں ویمبرڈن کا tournament جیتا پھر 2004 میں جیتا اسی طرح 2005 6 7 9 میں جیتا پھر 12 اور پھر 17 میں ویمبرڈن جو ہے انہوں نے جیتا ہے سب سے پہلے 2003 میں پھر 2004 میں پھر 2005 میں پھر 6 میں 2007 میں champion بنے 2009 میں پھر بنے اس طرح 2012 میں اور 2017 میں US Open کی بات کریں تو یہ champion بنے 2004 میں پہلی بار پھر 2005 میں champion بنے اسے کے ساتھ 2006 میں 2007 میں اور 2008 میں اور یہ دیکھیں 4, 5, 6, 7, 8 یہ تھا 5 times جو ہے یہ لگتار US Open کا title انہوں نے اپنے نام کیا تو یہ روجہ فیڈرا کے بارے میں میری یہ ویڈیو تھی اس کے بارے میں زمینیند کے تمام تر جتنے بھی اہم ریکارڈز زمینیند کے بارے میں آپ کو بتایا اسے کے ساتھ میری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے Thank you very much Assalamualaikum